ڈرامی کے اگلی اپیسٹارڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں عدیل کی بابا عدیل سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا تم اپنی بیوی کے غلام ہو جو وہ کہتی ہے کہ سینڈل لے کر آتا اس کے لئے سینڈل لے کر آ جاتے ہو جو وہ کام کہتی ہے اس کے آگے پیچھے اس طرح سے گمتے رہتے ہو عدیل کہتا ہے کہ ابا ایسا ہی تو ہوتا ہے مارڈرن دور میں ہمارے شہروں کو ہی تو بیوی کا کام کرنا پڑتا ہے اس میں کیا ہی غلط ہے لیکن اس کے بابا کہیں گے عدیل فرق صرف یہ ہے کہ وہ جس طرح سے تم سے روڈ بیہیویر میں بات کرتی ہے شاید یہ میں ورداشت نہیں کر سکتا ایک بیوی اور شہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں لیکن تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہے جیسے کہ تم اس کے نوکر ہو عدیل کافی زیادہ افسیٹ ہوتا ہے اسے تو اپنی اوقات معلوم ہو جاتی ہے کہ میں تو اب کچھ میں نہیں کر سکتا اس کا غلام ہی بن چکا ہوں جب اوفیس میں روباب نے سب کے سامنے عدیل کے فیصلے کو ٹھکرا کر اپنے اوفیس کے دوسرے لڑکوں کے فیصلوں کو ترجیح دی وہاں پر دل کی کافی اچھی حاصی ہوتی ہے جب اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ یہ کمپنی کس کی ہے میری کیا بھول چکے ہو دی یعنی روباب جیسی گٹیا لڑکی وہ ہمیشہ دل کو اس چیز کا احساس دلاتی رہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا بڑی کاری بنگلہ اور اوفیس کے بوس ہو یہ ساب کچھ میری وجہ سے ہے ایک بات یاد رکھنا عدیل اگر مجھے کبھی بھی چیٹ کرنے کی کوشش کی نا تو میں تم سے یہ ساب کچھ چھین لوں گی عدیل اس سے کہے گا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں چیٹ کروں گا روباب کہتی ہے کہ مردوں کو کیا بروسہ ہوتا ہے کہ کب چیٹ کر دیں اور ویسے بھی میرے ڈائر نے بڑی محنت کی ہے یا کمپنی بنانے کے لئے اور اس اوفیس میں تو میں کبھی بھی ان کا نقصان برداش نہیں کر سکتی یہاں تک کہ روباب وہ عدیل سے کہتی ہے کہ آپ تمہارے عبا ٹھیک ہو چکے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے عدیل عدیل کہتا ہے کہ میرے عبا ابھی مکمل طور پر سہتیاب نہیں ہوئی اور عباب تم جانتی ہو کہ میں اپنے عبا اور امہ سے کتنی محبت کرتا ہوں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے میں یہاں سے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تم یہاں پر رہ رہی ہونا پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے روباب کہتی ہے کہ یہ کہو نا کہ تم شرجینہ کے لئے اس گھر میں رہ رہے ہو یہاں تاکہ تمہیں کتنی خوشی ہوئی تھی جب مصطفیٰ شرجینہ کے درمیان علیت کی ہونے لگی تھی آج جب وہ دونوں ایک ہو چکے ہیں تو تمہارے موں کے اثار ہی بدل چکے ہیں جو حقیقت ہے اسے مان لو دی عدیل اسے کہتا ہے کہ تم اتنا زیادہ انسیکیور کیوں فیل کا رہی ہو تمہارا اتنا انچا مقام اتنا سٹیٹس اوکار ہے یہی تم کہتی ہو نا پھر اس معمولی سے شرجینہ سے کیوں ڈر لگ رہا ہے تمہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ جب روباب کو معلوم ہوتا ہے کہ عدیل کسی بھی قیمت پر یہاں سے جانا نہیں چاہتا تو وہ مصطفیٰ پر کوئی اعظام لگا دے گی جوہیا پیسے وغیرہ کا اور اس کے بابا اسے تھپڑ مارتے ہیں یہاں تاکہ مصطفیٰ گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیتا ہے تو وہاں کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کے چال کامیاب ہو چکی ہے اب مصطفیٰ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اور شرجینہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اب عدیل یہاں پر کیسے رہتا ہے میں بھی دیکھتی ہوں مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے بچپن سے لے کر آت تک مجھے اس کار میں تانے ہی ملتے آئے ہیں کہ مصطفیٰ نہ کمہ ہے نہ لائک ہے کچھ نہیں کر سکتا ان گھر والوں نے مجھے یہ احساس دلا دیا ہے کہ زندگی میں پیسہ کتنا ضروری ہوتا ہے جردینہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی وہ گھر چھوڑ دیتی ہے اور یہی سب کچھ آگے آنے والی اپیسوڈز میں آپ کو دکھایا جائے گا